بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم عزرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا موثرہ کیا ہوا تھا قلعے کی لوگ موثرے سے تنگ آ گئے تھیں وہ چاہتے تھے کہ صلاح ہو جائے لہٰذا ان لوگوں نے قلعے کی سردار کو عزرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس صلحے کی باتچیت کیلئے بھیجا اس طرح ان کا سردار عزرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا عزرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے آت میں چوٹی سی شیشی ہے عزرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بڑا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلاح کی باتچیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے اور اگر باتچیت ناکام ہو گئی اور صلح نہ ہو سکی تو ناکامی کا مو لے کر اپنی قوم کی پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ یہ زیر پی کر خودکشی کر لوں گا تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا اس لئے عزرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے اس طرح انہوں نے اس سردار سے پوچھا کیا تمہیں اس زیر پر اتنا بروسہ ہے کہ جیسے ہی تم یہ زیر پیوگی تو فوراں موت واقع ہو جائے گی اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اس پر بروسہ ہے اس لئے کہ یہ ایسا سخت زیر ہے کہ اس کے بارے میں محلجین کا کہنا یہ ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زیر کا ذائقہ نہیں بتا سکا کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زیر پیتا ہے تو فوراں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کو اتنی مولت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراں مر جاؤں گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار سے کہا کہ یہ زیر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے یہ ذرا مجھے دو اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی آپ نے وہ شیشی اپنے آت میں لی اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کی اندر اثر پیدا نہ کرے میں اللہ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کر اس اللہ تعالیٰ کی نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصہ نہیں پہنچا سکتی نہ آسمان میں اور نہ زمین میں وہی سننے اور جانے والا ہے میں اس زیر کو پیتا ہوں آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں اس سردار نے کہا جناب یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان توڑا سا بھی موں میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اس طرح دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئی اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکانا تھا اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شیشی پی گئی لیکن ان پر موت کی کوئی اثر نظر نہیں ہوئی اور وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا محترم ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے امارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ